ہمارے سماج میں نظر نہیں آتا تو لہٰذا رمضان میں جب ہم ایک قرآن ختم کریں گے مطلب 30 دیز تک کنٹینوسلی ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو یہ عادت بن جانی چاہیے کہ بعد رمضان بھی اس عادت کو ہم کنٹینیو رکھیں اور اس معنی میں سو کنٹینیو رکھیں کہ روز کچھ کچھ حصہ پڑھے یقیناً قرآن اتنا نہیں پڑھا جائیں گا جتنا رمضان میں ہو رہا تھا لیکن کم از کم قرآن کا رمضان میں پڑھنے کی عادت کا اثر ہم پر یہ ہو کہ پاؤ پارہ اسی روز ہم پڑھے تو انشاءاللہ عزیز غیر رمضان بھی ہمارے کہیں کہ قرآن انشاءاللہ ختم ہوں گے تو پاؤ کا ہم نے لیا کوئی آدھا پارہ اگر ختم کرے تو انشاءاللہ عزیز اس کے لئے دو مہینے کے اندر قرآن ختم ہوں گا پاؤ پارہ مشکل سے آدمی پندرہ میٹ کے اندر میرے خال سے ناظرے سے پڑھ رہے ہیں ہاں اگر انسان اس کو پڑھے تو پاؤ پارہ مطلب بہت تھوڑا ہوتا ایک سمر لیجئے اسی طرح سے زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ انسان کو لگیں گا انشاءاللہ کہ وہ اس پاؤ پارے کو ختم کرے تو روز کا معامل ہمیں بنانا ہوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے جس کو ہم کہیں گے بڑا ہوا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھار کوئی بڑا عمل کرے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی چھوٹا عمل کرے لیکن مستثل کنٹینیوزلی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چھوٹا عمل سے لیکن کنٹینیوز کرتے تھے اور چھوٹا عمل سے لیکن جو مستثل کنٹینیوزلی کیا جارہا ہے اس کو پسند فرماتے تھے لہٰذا خوران صرف رمضان نے پڑھ لیا باقی پورے گیارہ میں نے غائب اس کے بدلے اگر ہم یہ سلسلہ کرے کہ رمضان میں ہم کو عادت ہوگی خوران پڑھنے کی اور بعد رمضان بھی ہم کچھ نو کچھ نو کچھ نو کچھ ہر روز پڑھتے رہے تاکہ انشاءاللہ عزیز خوران سے ایک رابطہ خائم رہے اور جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ چھوٹا عمل لیکن جو مستثل ہو زیادہ پسندید آئے ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھلے ہم رمضان میں پورا قرآن ختم نہ کریں لیکن اس سلسل کو باقی رکھیں آگے تا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں جا رہا ہوں تراویہ کی شکل میں قرآن سن رہا ہوں اور ذاتی طور سے پڑھ پا رہا ہوں لیکن اتنا نہیں جتنا تراویہ میں ہو رہا ہے تو ہاں بلکل وہ ایسا معامل بنا لے کہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے مثال کے طور پورا قرآن نہ ہو سکے پندرہ پارس ہیں دس پارس ہیں لیکن اس کو پھر سلسلہ جاری رکھیں غیر رمضان میں بھی چالو رکھیں تاکہ انشاءاللہ عزیز رمضان کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے تاکہ انشاءاللہ عزیز